بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد ارحم نوید اور ارحم نوید چینل میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں تو ویرس آج کی ویڈیو کا ٹاپک کچھ اچھی خبروں کے بارے میں ہے لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصود ہرکیس یہ نہیں کہ آپ اس ویڈیو کے بعد جو احتیاطی تدابیر ہے یا جو پری کاشنز ہیں ان کو چھوڑ دیں تو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ جو یہاں پر خوش حبریاں میں آپ کو سناوں گا یا آنے والے کل میں انشاءاللہ جو ہمیں ملیں گی وہ انہی پری کاشنز احتیاطی تدابیر کی بدولت ہے تو آپ نے گڑوں میں رہنا ہے ہاتھ بار بار دونی ہے جو بھی پری کاشنز ہیں ان کو لازمی اڈاپٹ کرنا ہے تو جی ہاں دوستو تو ہم بات کر رہے ہیں اس وبا کے بارے میں جس نے پوری دنیا کو اپنے گیرے میں لیا ہوئے تو پاکستان بھی اس میں شامل ہے جس میں کافی زیادہ مریض سامنے آ چکے ہیں ابھی تک جن کی تدادہ آلماسٹ چار ہزار تین سو سے زیادہ ہو چکی ہے لیکن اس میں کچھ خوش خبریاں بھی ہیں جو کہ آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں جو کہ ہمارے لئے بہت زیادہ پوزیٹیو چیز ہے اور ہمارے جو مائنڈ لیول کو ڈپریشن کو ختم کرنے کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے تو جو بری خبریاں وہ ختم ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں اور جو خوشی کی خبریاں وہ آنا سٹارٹ ہو چکی ہیں تو سب سے پہلے میں بات کروں گا اس وبا کی میڈیسن کے بارے میں کہ الحمدللہ جو کہ مبشر لکمان صاحب نے بھی اپنے چینل میں بتایا کہ اس کی میڈیسن جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کے طور پر ہمارے جو میو ہاسپیٹل لہور ہے اس میں استعمال کی گئی ہے جس کا پوزیٹیو ریزلٹ آنا سٹارٹ ہو گئی ہے اس میں کلوروکوین اور جو دوسری میڈیسن ہے وہ ازیترومائسین استعمال کی جا رہی ہے اس ایکسپیریمنٹ تجربے کے طور پر اور اس میں خوشحبری کی نیوز یہ ہے اچھی نیوز یہ ہے کہ جس پر بھی اپلائے کی گئی ہے وہ ویڈن فائیو ڈیز میں ان میں ریکاوری جو ہے وہ آنا سٹارٹ ہو گئی ہے باقی جو بیسٹ نیوز ہے وہ تو ڈاکٹر بہتر جانتے ہیں لیکن جو ہم تک نیوز پہنچی ہے وہ اسی چیز کے بارے میں ہے کہ ان دو میڈیسن کے یوز سے کافی زیادہ ریکاوری جو ہے وہ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے میں یہ نہیں ارگز کہہ رہا کہ یہ میڈیسن سوجیسٹ کر دی گئی ہے ایس ایکسپیریمنٹ ابھی یوٹلائز کی جاری ہے میڈیسن یہ جو دو میڈیسن ہے یہ ذرا کارامت ثابت ہوئی ہے تو یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا جس سے کچھ نہ کچھ پوزیٹیو ریزلٹ آنا سٹارٹ ہو چکی ہیں دوسری باری نیوز دوستو اس چیز کے بارے میں ہے کہ جو ریکاوریز ہیں وہ الحمدللہ سارے پانسو کے قریب ہو چکی ہیں جو کہ بہت زیادہ خوشی کی بات ہے آپ یہ ہرگز نہ سوچیں کہ یار اتنے پیشنٹ آ چکی ہیں ورنہ آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے آپ یہ دیکھیں کہ چند دنوں میں ریکاوریز صحت ہی آپ کتنے پیشنٹ ہوئے ہیں تو الحمدللہ سارے پانسو کے قریب جو پیشنٹ ہے وہ اب تک ریکاور ہو چکی ہیں صحت یا بھوک گھر کو جا چکی ہیں تو یہ بڑی خوشائن بات ہے تو تیسی چیز آپ کو یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا کہ جو وائرولوجسٹ ہیں پاکستان میں ان کی تدات بہت زیادہ لیمیٹیڈ ہے اس کے باوجود جو ہمارے نون وائرولوجسٹ ڈاکٹر ہیں وہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں ان پیشنٹس کا جو کہ اس وابا میں مبتلا ہیں تو الحمدللہ ان کی سٹرگل سے جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں پڑا میڈیکل سٹاف ہیں ان کی سٹرگل سے کافی زیادہ ریکاوریز بھی ہو رہی ہیں اور جو ایکسپیریمنٹ ہے وہ بھی کیے جا رہے ہیں اور کافی زیادہ ریزلٹ پوزیٹیو آنا سٹارٹ ہو چکی ہیں جو کہ بہت زیادہ خوشی کی بات ہے ہمارے لیے تو یہاں پر یہ چیز ہمیں مل رہی ہے کہ جو وائرولوجسٹ ہیں ان کی کم سے کم تدات ہونے کے باوجود جو دوسرے ڈاکٹر ہیں جو کہ وائرولوجسٹ نہیں ہیں وہ بھی اس وابا سے لڑنے کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں اور اس میں الحمدللہ اپنی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ لگا کر پوزیٹیو اور بہتر ریزلٹ پروڈیوز کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ خوشحبری کی بات ہے تو ویرز اگر میں فورتھ گوڈ نیوز کے بارے میں آؤں تو یہاں پر بات آجائے گی پلازما کے بارے میں یعنی کہ جو مریض اس وابا سے لڑنے کے بعد صحتیاب ہو کے گھر جا چکی ہیں ان میں سے جو پہلا مریض تھا اس نے اپنا پلازما ڈونیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اگر ہم چائنا کے بات کریں تو وہاں پر بھی یہ ایکسپیڈیمنٹ ہوا تھا کہ جو مریض ٹھیک ہو کے گھر جا چکے ہیں ان کا پلازما لے کر جو بیمار مریض ہیں ان میں جس طرح بھی جو ڈاکٹر کی سٹریٹیجیز ہیں اس کی بدولت انہوں نے اس میں انجیکٹ کیا جس سے جو بہتری ہے وہ آنا سٹارٹ ہوگی تو پاکستان میں بھی جو صحتیاب مریض ہو چکے ہیں ان میں پہلے جو مریض تھے انہوں نے اپنا پلازما ڈونیٹ کرنا چاہا ہے اور وہ بہت خوشائن بات ہے آگے جا کے سٹریٹیجی بنے گی کہ وہ پلازما کو کس طرح انجیکٹ کرتے ہیں تو جو ہمارے پیشنٹ ہیں اس وابا سے جو لڑ رہے ہیں انشاءاللہ اس پلازما کی بدولت وہ بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے ریکاوری طرف جلد جانا سٹارٹ ہو جائیں گے تو یہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہ اس میں بھی کتنی زیادہ صحتیابیاں اللہ پاک نے بکشنی ہیں ان مریضوں کو جو کہ پہلے سے اس وابا سے لڑ رہے ہیں تو ویرز اب بات کرتے ہیں لاکڈاؤن کے بارے میں تو آپ یہ بہتر جانتے ہیں کہ لاکڈاؤن کے بدولت کافی زیادہ جو مسئلہ مسائلہ وہ سامنے آنا ہے جس میں بھوک جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے جس میں غریب لوگ جو ہیں وہ مزید گربت کا شکار ہو گیا ہے کیونکہ ورکنگ ٹوٹلی بند ہے تو یہاں پر میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہیں اللہ پاک نے عطا کیا ہے اور وہ غریب لوگوں کا اپنے محلے کا معاشرے کو دیکھتے ہوئے اپنی حصیت کے مطابق لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں وہ آٹا ہو سکتا ہے دال چینی گی لیکن ہیلپ کر رہے ہیں پاکستان میں بہت زیادہ لوگ تو یہ بہت خوش آئین بات ہے کہ ٹھیک ہے ہنڈر پر سے یہ چیز نہیں ہو رہی کچھ جگہ پر چیزیں نہیں پہنچ رہی لیکن الحمدللہ سٹرگل سٹارٹ ہے تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ ہر جگہ پر یہ چیز پہنچے گی تاکہ کوئی بھی جو گھر میں فراد ہے وہ بکہ نہ سوئے تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک اس بیماری کو جھر سے ختم کر دے دنیا سے اس کو ختم کر دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں کیونکہ ہمارے گناہوں کی بدولت اللہ پاک ہمارے گناہوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائیں اور اس وباہ کو دنیا سے ختم کر دے اور یہ لاکڈاؤن مکمل طور پر ختم ہو جائے اور تمام زندگی پہلے کی طرح ہی معمول پر آ جائے اب اگر میں نیکسٹ خوش عبری کی طرف آؤں تو وہ اس چیز کے بارے میں ہے کہ صرف چند افراد جو ہیں وہ وینٹی لیٹر پر ہیں خوش عبری اس لیے کہ ہمیں اس چیز کا خطرہ تھا کہ کافی زیادہ مریض وینٹی لیٹر کے نہ آ جائیں کیونکہ ہمارے پاس وینٹی لیٹر مجود نہیں ہے تو یہ آلموسٹ جو ہے وہ 30-50 کے ڈاؤنڈ آباؤڈ جو ہے وہ وینٹی لیٹر میں پیشنٹ جو ہیں وہ مجود ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ جلد جو ہے وہ ریکاور ہو کر گھڑوں میں واپس آ جائیں گے تو ریکاوریز الحمدلہ بہت اچھی ہے جو کہ سینکڑوں کی تعداد میں ہے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ریکاوریز مزید بڑھتی چلے جائیں گی اور ایک اور خوش عبری جو کہ ڈاکٹرز سے ملنا سٹارٹ ہویا ہے کہ انشاءاللہ اپریل اینڈ تک اس میں کمی آنا سٹارٹ ہو جائے گی یہ وبا جو ہے وہ کم ہونا سٹارٹ ہو جائے گی شاید یہ وبا جو ہے وہ گرمی سے یا 30 تیمپریچر میں آ کر یہ جو وائرس ہے یہ ختم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے یا اس کی ورکنگ کم ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ پوزیٹیو جو نیوز ہیں وہ آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں تو آپ پوزیٹیو چیز دیکھیں خود کو خوش رکھیں اپنے گھر میں رہیں خود کو بیزی رکھیں ڈیفرنٹ ورکس جو ہیں وہ مجود ہیں اپنی فیملی کو ٹائم دیں بچوں کے ساتھ کھلیں یا آپ کے پاس ڈیفرنٹ میڈیا آ جاتا ہے آپ اس کو یوٹلائز کریں لیکن گھروں میں رہیں کیونکہ یہ چیز تب بھی رکے گی جب ہم لوگ اس کی احتیاطی تدابیر کو فالو کریں گے اگر ہم یہ چیز فالو نہیں کریں گے اور باہر نکلنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو یہ پیشنٹ بھرتے چلے جائیں گے اور پھر رکوریز بھی آئے پیشنٹ بھی بھرتے جائیں تو وہ چیز جو ہے اس کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوتا تو ہوگا ہم نے اس کی چین توڑنی ہے گھروں میں رہنا ہے جہاں پر آکے یہ چین ٹوٹ گئی وہاں پر ہی یہ فل سٹاپ لگ جائے گا اور جو ریکوریز ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ اور جو ریزلٹ ہیں وہ ہمارے حق میں آ جائیں گے وہ اللہ پاک فضل و کرم سے ختم ہو جائے گا تو ویورس میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی جیتنی بھی معلوم آتا ہے ہی ڈیفرنٹ میڈیا سے سننے کے بعد ہی ہے کنفرمیشن کے بعد ہی یہاں پر بتائے گی ہے تو thank you so much دعاو میں یاد رکھی گا اللہ حافظ